السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونفعنی ونفعنی بما علمتنی وربی زدن علماء محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو آج کے درس میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم ایک تھیم کے تحت چلتے آئے ہیں کہ روزی میں برکت کے اسباب کیا ہے شریع اسباب کیا ہے انشاءاللہ آج بھی دو سبب آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلا سبب جو پہلے اس سے پہلے جو سبب بیان ہوا ہے اس سے ملتا جلتا ہے کہ اگر انسان کو اپنے روزی میں برکت چاہیے اپنی دولت میں اضافہ چاہیے زندگی میں خوشحالی چاہیے تو جہاں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہیں اور دینی اور شریعی اسباب اختیار کرنے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ انسان سماج کے کمزور لوگوں کا خیال لکھے انسان سماج کے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں کسی بھی اعتبار سے چاہے آپ کا کوئی قریبی ہو یا دور کا ہو کوئی رشتدار کمزور ہے مالی اعتبار سے سماجی اعتبار سے یا پورے سماج میں جو لوگ کمزور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کمی دے دی ہے نقص ہے کوئی معذور ہے کوئی شخص مالی اعتبار سے کمزور ہے کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے انسان یہ ذمہ داری بھی ہے اور روزی میں برکت کا سبب بھی ہے کہ انسان کمزور لوگوں کا مجبور لوگوں کا بے بس لوگوں کا خیال لکھے حدیث کیا ہے سعی بخاری کے حدیث ہے مسعب بن سعید رحمہ اللہ جو تابعی روایت کرتے ہیں اپنے والد سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سعید رضی اللہ تعالی عنہوں کو محسوس یہ ہوا کہ آروں کے مقابلے میں وہ بہتر ہیں سعید رضی اللہ تعالی عنہوں مشہور صحابی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہادر بنایا تھا مالی اعتبار سے بھی ٹھیک ٹاک تھے اس لئے ان کو ایسا لفظ یہی ہے کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید آروں کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھے ہیں بہتر ہیں تو نبی نے فرمایا حل تنصرون کہ تم کسی دھوکے میں مت رہو تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور جو تمہیں روزی دی جاتی ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے جو مضبوط کو روزی مل رہی ہے جو مالدار کو روزی مل رہی ہے اس میں اس کا کمال نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جب چاہے وہ کائے پلٹ دے آپ غریب ہو جائے مالدار غریب ہو جائے اور غریب مالدار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دولت دی ہے کسی کو طاقت دی ہے کسی کو سیاسی رسوخ دیا ہے کسی کو کوئی بھی چیز بہادری دیا ہے کچھ بھی دیا ہے کوئی سماجی مالی کوئی سیاسی اسٹیٹس دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھتا ہے اسے اسے مزید بڑھاتا ہے جب ایسا انسان کمزوروں کی مدد کرتا ہے سماج کے کام آتا ہے اگر ایسا انسان ظلم کرنے پہ آ جائے کمزوروں کو ستانے پہ آ جائے کمزوروں کو نہ دینے پہ آ جائے کہ میں لوگوں کی مدد نہیں کروں گا تو بہت زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے بہت زیادہ اس بات کا خدشہ ہے در ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے وہ دولت چھین لے اس کی وہ سیاسی حیثیت ختم ہو جائے اس کی وہ طاقت ختم ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے تو نبی نے ایک مخصوص واقع اس کو سمجھیے کہ ساد رضی اللہ تعالی انہوں کو محسوس ہوا کہ ان کو اوروں پر فضیلت ہے نبی نے فوراں وہیں ان کے اس مرض کی دوا کی ہے کہ تم کسی گھمنڈ کا شکار نہ ہونا کہ تم کو تمہارے زور بازو کی وجہ سے تمہاری ذہانت کی وجہ سے تمہاری طاقت کی وجہ سے تمہارے علم کی وجہ سے فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی جو طاقتور ہیں جو بڑے ہیں جو مالی اعتبار سے مصبوط ہیں ان کی مدد کرتا ہے ان کو دیتا ہے کہ وہ کمزوروں کو دیں گے اور کمزوروں کے ذریعے کمزوروں کو جب آپ کسی گریب کو دیتے ہیں وہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے اس دعا سے اس لئے کہ آپ مالدار کو دیں گے جو پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہو تو وہ دل سے دعا نہیں کرے گا زیادہ دعا کرے گا وہ بھی ٹھیک مال لیتے ہیں لیکن اس کے دل میں اتنی تڑپ دعا کے لئے نہیں ہے لیکن جو بیماری سے مرا جا رہا ہے اس کو ایک لاکھ کی ضرورت ہے آپریشن ہونا نہیں ہوگا تو اس کی بیماری یا تو مر جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی اس کو کوئی دواء چاہیے جو مہنگی دواء ہے وہ اپنے پیسے سے نہیں خرید سکتا ایسا مجبور ہے وہ اب اس کو ایک لاکھ دے کے دیکھئے وہ جو دل سے دعا کرے گا اس کے دل سے جو آپ کے لئے دعا نکلے گی وہی آپ کے لئے سرمایہ ہے وہی آپ کا خزانہ ہے وہی چیز آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بہتر کر دے گی نبی نے کہا کہ تمہاری جو مدد ہوتی ہے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے روزی میں جو برکت ہوتی ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے ایک حدیث اور ہے واقعہ چھوٹا سا سنترمیلی کا ہے مدینہ میں دو بھائی تھے ایک بھائی کماتا تھا اپنا کام کرتا تھا اور دوسرا بھائی نبی کی خدمت میں رہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور علم حاصل کرتا تھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک علم حاصل کر رہا ہے تو ابھی کمانے کی اتنی فکر نہیں ہے تو جو دوسرا بھائی تھا اس بھائی پہ خرچ کرتا تھا تو اس بھائی کو شکایت ہوئی کہ میں کماتا ہوں اور یہ نبی کی خدمت میں ہمیشہ رہتا ہے اور کماتا ہماتا نہیں ہے تو میں کیوں اس پہ خرچا کروں اس نے نبی سے شکایت کر دی کہ میں کماتا ہوں اور میرا جو دوسرا بھائی ہے یہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے علم حاصل کرتا ہے کماتا ہماتا نہیں ہے نبی نے فرمایا تم کو جو دیا جارہا ہے اس کی وجہ سے تم ابھی ہاتھ روک لو ختم ہو جاؤ گے تم بھی تو گھمنج نے اس بات کہ آپ خرشہ کر رہے ہیں بیوی کو دے رہے ہیں بچوں کو دے رہے ہیں بھائی کو دے رہے ہیں بہن کو دے رہے ہیں خالہ کو دے رہے ہیں ماموں کو دے رہے ہیں پھوپی کو دے رہے ہیں آپ نہیں دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپ کی ہاتھوں سے دلارہ بس ہاتھ بدل دے گا بس آپ سمجھ جائیں گے کہ کون دینے والا بن گیا کون لینے والا بن گیا تو دینے کا گھمنج نہیں ہونا چاہیے نبی نے بہت واضح انداز میں کہا لعلک ترزاقو بھی شاید تم کو جو مل رہا ہے نا اس کی وجہ سے مل رہا ہے دینا بند کر دوگے ملنا بند ہو جائے گا تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو یہ بہت فائدہ پہنچاؤ لیکن گھمنج نہ کرو کہ میں تمہاری روزی روک دوں گا میں تم کو نہیں دوں گا تم تو میرا کام نہیں کرتے میری بات نہیں سنتے تم تو مجھ سے اکڑ کے رہتے ہو بات نہیں کر رہے ہیں اونچی آواز میں مجھ سے بول رہا ہوں میں تم کو دیتا ہوں کب بدل دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں پتا بھی نہیں چھلے گا اس لیے یہ اس بات کی تعلیم نہیں ہے کہ سامنے والا کمائنہ دوسرا جو ہے وہ کمائنہ لیکن وہ ایک مخصوص پیریٹ میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھئی چھوٹا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اسکول میں ہے کالج میں ہے یا کوئی بھی جو ہے ہمارا کوئی بھی رشتر کالج میں ہے اسکول میں ہے مدرسے میں پڑھائی کر رہا ہے اس کی حالات ٹھیک نہیں ہے بھی خود نہیں کما پا رہا ہے اب بڑا بھائی یا دوسرے بھائی خرچہ کر رہا ہے تو ان کو بہت زیادہ احسان نہیں چاہتا نہ چاہیے ان کی مدد کریں اللہ آپ کو دے گا بھائی آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں آپ بھئی آپ کی ذمہ داری آپ کا رشتدار ہے وہ آپ اس پر خرچہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور خاص ہو سے عورتوں کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے اس میں اشارہ مقصد ہے کہ کبھی بھائی دینا چاہتا ہے یا دوسرے لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن عورتیں بڑی عجیب تنگ دل ہو جاتی ہیں نہیں بھائی کو نہیں دینا آپ کمارے ہیں میرا پیسہ ہے ہمارا پیسہ شہر کے پیسے ہر چیز کو ہمارا میری چیز ہے تو اسی میں جو ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے وہ چھوٹے بھائیوں پر بہنوں پر دیگر رشتداروں پر خرچہ نہیں کرنے دیتی ہیں اپنے شوہر کو اب سکھانا کس کو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے بات ختم کرتا ہوں لیکن سکھانا کس کو ہے اپنی بیٹی کو میں بار بار اسی کو گھما فرا کے لاتا ہوں آپ کہیں گے بہو کو سکھاؤ آپ کہیں گے بیوی کو سکھاؤ آپ کہیں گے فلان کو سکھاؤ میں کہا تو نہیں سکھانا اصل کیا ہے سکھانا اپنی بیٹی کو ہے کہ جب تو کسی کی بیوی بننا تم کسی کی بیوی بننا کسی کی بھابی بننا کسی کی بہو بننا تو ایسے مت رہنا اگر بھائی خرچہ کرنا چاہے چھوٹے بھائیوں پر تو خرچہ کرنے دینا اور بہاوا دینا اور حوصلہ دینا بہنوں پہ خرچہ کرنا چاہے اور حوصلہ دینا اپنا پہ خیال لکھنا لیکن منع نہیں کرنا یہ اپنی بیٹی کو تربیت دینے کی ضرورت ہے دوسروں کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اپنی بیٹیوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بہرحال اس معاملے میں روڑے ناٹکائے ایک دوسری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہے ایک بات اور سن لیجئے تاکہ کچھ بات ہو جائے دوسرا جو ایک سبب جو نبی نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے روزی میں برکت آتی ہے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان عبادت میں دل لگائے جب نماز پڑھے کوئی عبادت کرے تو عبادت کرے اور دوسرا کہ جو عبادت کرے اس میں دل لگا کے عبادت کرے سنن ترمیدی کی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یبن آدم اے انسان اے آدم کے بیٹے تفرق لعبادتی میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال وقت نکال ام لا صدر کا غناء میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا میں تیرے دل مالدار کر دوں گا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ اور میں تیری فقیری کے راستے بند کر دوں گا تیری زندگی میں کبھی غربت نہیں آئے گی کبھی تجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا یہ اللہ تبارک و تعالی کی زمانت ہے لیکن تفرق لعبادتی میری عبادت کے لیے وقت نکال عبادت کی ادائیگی کر نماز پر روزہ رکھ قرآن کی تلاوت کر ساتھ ساتھ میں یکسوئی کے ساتھ دل لگا کے کر وَإِلَّا تَفَعْلَ اور اگر ایسا تو نہیں کرے گا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا میں تیرے ہاتھ میں کام بہت دے دوں گا کام بہت دوں گا مشغول بہت رکھوں گا بہت بیزی رہے گا وَلَمَا سُدَّ فَقْرَكَ لیکن تیری غریبی جائے گی نہیں غربت کا بھی جائے گی نہیں کام پہ کام کیے جا رہا ہوں محنت کیے جا رہا ہوں لیکن ہر پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے کام پورا کر لیا سامنے والا پیسہ ہی نہیں دے رہا ہے دولا کا کام کیا اس کا اس نے پیسہ ہی نہیں دیا بھاگ گیا میں کیا کر سکتا ہوں بھاگ گیا ہو بھئی پکڑ بھی نہیں سکتا تو اگر میری عبادت سے تو رو گردانی کرے گا نہیں بہت کام ہے نماز نہیں پڑ گا بہت کام ہے بھئی بزی بہت ہوں نماز کا وقت نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے بڑی دھوپ میں کام کرتا ہوں بڑی محنت لگتی ہے روزہ کیسے رکھوں نہیں ٹائم نہیں قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے ذکر و عسکار کے لیے ٹائم نہیں ہے کسی بھی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے کام کرو کام کرو لیکن پیسہ نہیں ملے گا مشغولیت تو بڑی رہے گی ہاتھ میں کام بہت نظر آئے گا لگے گا بھاگ دور بہت ہو رہی ہے جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہمارے ہاں کہ فرصت منت کی نہیں اور کام دمڑی کا نہیں تو فرصت اللہ تعالی نے ہمیں یہ دھمتی دی ہمارے لیے دھمتی ہے یہ دھمتی دی ہے کہ اگر عبادت نہیں کرو گے عبادت میں دل نہیں لگاؤ گے تو تم کو مشغول تو بہت کر دے گا لیکن تمہاری ضروریات نہیں پوری ہوں گی تمہاری زندگی سے غریبی نہیں جائے گی فقیدی نہیں جائے گی تو یہ دو باتیں تھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن